موسیقی موسیقی ننی منہل پر ظلم کی کہانی لاہور نیوز کی زبانی سامناباد میں سوٹیلی ماں کا دس سالہ بچی پر تشدد سہمی ہوئی منہل نے اپنے ہوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنائی مماں ڈنڈوں اور جوتوں سے مارتی تھی گھر جانے سے ڈر لگتا ہے چائل پروٹیکشن بیورو میں موجود منہل ذہنی تناؤ کا شکار میڈیکل ریپورٹ نے بھی تشدد کی تصدیق کر دی منہل کی کمر اور سر پر چوٹوں کے نشانات جسم پر جلانے کی نشانات بھی ہیں میڈیکل ریپورٹ معصوم بچی پر تشدد کرنے والی ماں کی دٹھائی برقرار پڑھائی نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گھر سے باہر جانے سے روپنے کے لیے سختی کرتی تھی ہمسائیوں نے بلا وجہ معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ملزمہ آشاہ کا اپتدائی بیان مقدمے میں غیر قانونی حراست اور تشدد کی دفات شامل درجمان وزیر آدھا شہباز گل کی چائل پروٹیکشن بیورو آمد تشدد کا شکار منہل کی آیادت دیگر بچوں سے بھی ملے شہباز گل نے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا منہل کے ماموں نے درخواست دی ہے منہل کو چائل پروٹیکشن کوٹ پیش کیا جائے گا عدالتی فیصلے پر ہی کسٹڈی کا فیصلہ کیا جائے گا چیر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی گفتگو لاہور نیوز بنا تشدد کا شکار ایک اور معصوم کی آواز گرین ٹاؤن کی رہائشی بچے پر شیر شاہ چوہ کی اہلکاروں کا تشدد آٹھ سالہ احمد کو موبائل چوری کے الزام میں حراست میں رکھا ہیٹے پر بٹھایا استریان لگائیں اہلکار الٹا لٹکا کر ڈنڈوں سے مارتے رہے احمد کا بیان وزریعالہ پنجاب کا نوٹس سی سی پی او سے ریپورٹ طلب متاثرہ خاندان کو انصاف فرہم کرنے کی ہدایات ملاوث اہلکار مواتل انکواری جاری بھارت کا دو نمبر ٹی مارٹر نہیں چاہیے شہری یک زبان آنجمن اہرتیاں سبزی منڈی بھی میدان میں آگئی بھارت ہمیں وہ ٹی مارٹر فروغ کر رہا تھا جو کوئی نہیں لیتا بھارتی ٹی مارٹر آیا تو اہرتی فروغ نہیں ہونے دیں گے انڈین ٹی مارٹر کے مکمل بائیکارڈ کا اعلان اپنا ٹی مارٹر خریدیں گے پاکستانی کسانوں کو فائدہ دیں گے بخلائی بھارتی حکومت نے اپنی ہی انڈسٹری کے خیلاف محاس کھول لیا پاکستانی سامان پر ڈیوٹی بڑھا دی بھارتی تاجر سامان لینے سے کترانے لکے واغہ بورڈر سے پاکستانی سامان کی ترسل متاثر سیمنٹ پتھر نمک دیگر اشیا کے ٹرک رکھ گئے موڈی نے کسی ایڈوینچر کی کوشش کی تو مو توڑ جواب ملے گا موڈی کو الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے پورا پاکستان ایک فورم پر کھڑا ہے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی کیمری گراؤنڈ میں میڈیا سے گفتگو مجیس سوسائٹی کو کروڑوں روپے کی سرکاری آرازی دینے کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن کی تحقیقات میں اہم پیشرفت انٹی کرپشن نے ڈی جی الڈی اے کے خیلاف مقدمہ درچ کیا الڈی اے نے افسران شکیل منحاس مضامل مشتاب محمد نفیس بھی نامزد آمنہ امران خان سمیت چار افسران شامل تفتیش اک کس پر افری کو طلب انٹی کرپشن حکام کہتے ہیں الڈی اے افسران نے بغیر اجازت انو سے جاری کیا آمنہ امران کے دو کیسز میں ملاوث ہونے کے ٹھوست شواہد ہیں کیسز میں ڈی جی کے کردار کا تعاین ہوگا تحقیقاتی ریپورٹ کل سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شوگر نارمل گردوں کی پتھری معمولی کوئی بڑا مسالہ نہیں میڈیکل بورٹ نے انجیوگرافی تجویز کی ہے حکومت کو صورتحال سے آگاہ کر دیا احکامات پر عمل درامت کریں گے نواز شریف نے اجازت نہ دی تو انجیوگرافی نہیں کریں گے سینئر کارڈیالوجسٹ کے مطابق انجیوگرافی کی ضرورت ہے ایم ایس جنہ ہسپتال بھائی کی آیادت کے لیے شہباز شریف کی جنہ ہسپتال آمد جذباتی کارکن نے ہاتھ پکڑا تو شہباز غصے میں آگئے سیکیورٹی گارڈ نے کارکن کو پیچھے ہٹایا لگی کارکنوں کی قائد گہب میں نارے بازی خاتون ڈاکٹر کی ایر گن لے کر ہسپتال داخل ہونے کی کوشش سیکیورٹی عملے نے روک لیا پوچھ گت ایر گن ہسپتال میں جاری ایک پروجیکٹ کی نمائش کے لیے لائی خاتون ڈاکٹر کی وضاحت سرکاری طور پر نواز شریف کی ریپورٹ نہیں دی گئی ٹی وی پر ڈاکٹروں کو سنا کے انجیوگرافی کر سکتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کی گفتگو والد کی آیادت کے لیے جناہ اسپتال آمد کارکنان کی نارے بازی مڈھ بھیڑ جذباتی کارکنان نے ایڈمن بلوک کا دروازہ توڑ دیا سبائی وزراء نواز شریف کی صحت بارے بول اٹھے بشارت راجہ کہتے ہیں نواز شریف کا ان کی مرضی کے مطابق علاج کروا رہے ہیں بہترین علاج ہو رہا ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت فیاضر حسن چوہان بولے نواز شریف کی صحت نہیں نیت خراب ہے ہسپتال میں دل لگتا ہے اور نہ داؤ نواز شریف نے چار میڈیکل بورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا عبدالعلیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کے پرڈاکشن آرڈر جاری سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی نے پرڈاکشن آرڈر جاری کیے پنجاب اسمبلی کا اہم اجلاس کل ہوگا دونوں رہنما اجلاس میں شرکت کر سکیں گے فیاضر حسن چوہان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر نہیں بن سکتے ممبر بننے کے لیے وزارت کی قربانی دینا ہوگی پنجاب اسمبلی کے قوائد زوابط نے فیاضر حسن چوہان کے اربانوں پر پانی پھیر دیا ساہیوال آپریشن کس کی اجازت سے ہوا کون کون آفیسر رابطے میں تھے جے آئی ٹی کو پتا چل گیا ساہیوال آپریشن میں شامل گرفتار اہلکاروں نے زبان کھول دی اہلکاروں نے ساتھیوں اور افسران کے راز فاش کر دیے سی آئی اے مارل ٹاؤن میں اہلکاروں کے بیانات کلم بن جے آئی ٹی نے تھارڈ ڈگری طریقہ تفتیش بھی استعمال کیا ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ محکمہ داخلہ نے انستاد دہشت گردی آدالت لاہور اور ساہیوال کے لیے فوری متبادل ججز کے نام مانگ لیے محکمہ داخلہ کا ریجسٹرار ہائی کورٹ کخار ججز کی نامزدگی سے کیس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی محکمہ داخلہ پنجاب سانہے ساہیوال کی جوڈیشو انکوائری ہو رہی ہے فرانزک ریپورٹ کا جائزہ جے آئی ٹی نے لینا تھا وزیر قانون پنجاب ہائی کورٹ کا اورنز ٹرین منصوبے کی زد میں آنے والے گراؤنڈز 21 مارچ تک اصل حالت میں بحال کرنے کا حکم چیف انجینئر الڈی اے اور ڈی ایم دی باسا کو آئندہ سماعت پر عمل درامد ریپورٹ سمیت طلب لاہور کے اندر سانس لینے کے لیے گراؤنڈز بحال کرنا ضروری ہیں جیسٹرار فاروف ارفان کے ریمارس ایپکا ملازمین کے حکومت سے مذاکرات کامیاد ایپکا قیادت نے احتجادی دھرنا موخر کرنے کا اعلان کیا مشیر وزیر علاچہ عدلی اکرم کی مطالبات منظور ہونے کی کے اندہانی مظاہرین منتشر ہو گئے کام ورنان نہیں ملیں گے دام صفائی ورکرز کی تنخواہوں میں سولہ دن کی کٹ ہوتی ملازمین کے آکاؤنٹ سے ایک کروڑ سترہ لاکھ روپے کٹ لیے گئے پیسے یکم فروری سے سولہ فروری تک غیر حاضر رہنے والے ورکرز کے کٹے گئے غیر حاضر ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی ایم ڈی ایل ڈیو ایم سی آرٹیکل چودہ سب کو برابر کے حقوب دیتا ہے ورکنگ خاتین کے بارے میں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا پی سی ہوتیل میں خاتین کو حراسہ کرنے کی خلاف مہن کے انوان سے کانفرنس سے خیطاب بافلو کانفرنس میں بھی شرکت کہا لائف سٹاک میں جدید تکنالوجی کے استعمال کو لا رہی ہیں بافلو فارمنگ ماشیت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں کھیلوں کے فروغ کے لیے احسن اقدام سکولوں میں کھیلوں کے لیے دو پیریئرز مختص کرنے کا فیصلہ اکتیس مارچ دکھ سکولوں کو گراؤنڈز کی تفصیلات مکمل کرنے کا ٹاس کھیلوں کے سامان اور مقابلوں کے لیے نان سیلوی بجٹ استعمال کیا جائے گا ہاکی، ٹینر، سینڈ بال اور دیگر مقابلے ہوں گے اور ہیلے کالیج آف کامرس میں موسم بہار کو منانے کے لیے سجا رنگا رنگ دریچہ فیسٹیول ثقافتی لباس پہنے طلبہ کے شرکت، قوالی اور شاعری پر طلبہ کی شاندار پرفارمنسز